دوستوں آج میں بینگلور آیا ہوا ہوں ایک ورکشاپ کے لیے اور ورکشاپ شام کو ہے تو صبحرے کا دن میرے پاس خالی ہے اس لئے میں یہاں کچھ ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے دوستوں یہاں میں آپ کو آج ناری شودن پرانے آم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ایک بہت ہی مہت پور پرانے آم ہے کینسر لیور ڈیسورڈرز کیڈنی ڈیسورڈرز ایلزائیمرز ڈیزیز پارکنسن ڈیزیز سکن ڈیسورڈرز ان سب بیماریوں کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرانے آم ہے پرانے آم کرنے کی وجہی کچھ اس پیکار ہوتی ہے کہ پہلے آپ اپان مدرہ ایسے بنا لیں گے اپنے سکریہ ہاتھ سے اس کے بعد دائیں ناسکہ کو بند کر کے پہلے بائیں سے ساری سانس بہا نکال دیئے یہ ہے پرارمپک آوستہ اب بائیں سے لیجئے چار میں دونوں بند کرئیے جلندر بند لگائیے اور سولہ تک روکیے اس کے بعد بند کھول کے دیرے دیرے کر کے آپ دائیں ناسکہ سے آٹھ میں نکال دیں پھر دائیں سے لینے چار میں دونوں ناسکہ بند کریں جلندر بند لگائیں اور سولہ تک روکیں اس کے بعد انت میں بند کھول کے دیرے دیرے کر کے بائیں سے آٹھ میں نکال دیں اور یہ ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوا تو دوستوں بیاد رکھئے گا اس پرانے ہم میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ماتراؤں کا وشیش طور پر پالن کریں اگر آپ ماتراؤں کا پالن نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی لاب نہیں ہوگا دوسری چیز دھیان رکھئے گا کہ سانس چھوڑتے سمیں کوئی پوز نہ آئے یعنی کہ ایک ہی لے میں سانس چھوڑنی ہے اگر آپ رک رک کے سانس چھوڑیں گے تو پھر سے آپ کو کوئی لاب نہیں ملے گا تو مطروں اس پرانے آم کا نام یاد رکھئے گا اس کا نام ہے ناری شودھن پرانے آم اچھا دوستوں تو میں چلتا ہوں آپ سب کا دن شبر ہے اچھا دوستوں تو میں چلتا ہوں آپ سانس چھوڑتے ہیں